السلام علیکم ورحمت اللہ نحمده و نسلی علی رسوله النبی الكریم اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشحلی صدری و یسر لی امری و اہلالعقدتا من لسانی یفقہ قولی قال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید و عباد الرحمن الذین یمشونا للأرض حونا و اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا تعارف کر آ رہے ہیں کہ جو ہمارے بندے ہیں یمشونا للأرض حونا وہ زمین پر بڑی آجزی اختیار کرتے ہیں ان کے معاملات کے اندر بڑی نرمی اور آجزی ہوتی ہے و اذا خاطبہم الجاہلون کوئی بھی جب ان کے ساتھ جہالت سے بات کرتا ہے قالوا سلاما وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں اب اللہ تعالیٰ آگے ان کی مزید صفتیں بیان کرتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یکتروا وکان بین ذالک قواما نہ وہ زندگی میں اثراف کرتے ہیں کہ پیسہ ضائع کریں نہ زندگی میں بخیلی کرتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بھی نہیں خرج کر رہے وکان بین ذالک قواما بلکہ وہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں اور خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنی زندگی میں درمیانی راستہ اختیار کرے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا وہ کبھی مکروز نہیں ہوگا اگر زندگی میں ہم اعتدال کا راستہ اختیار کریں اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ استعمال کریں جس کی ضرورت نہیں ہے وہ نہ خریدیں ہم کیا کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے جی فلانچی سستی مل رہی ہے ہم بھاگے چلے جاتے ہیں وہ سستی چیز لے کر آ جاتے ہیں پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں اور گھر والوں کوئی پتہ ہوتا ہے سستی آئی ہے وہ بھی اسی طرح ضائع کرتے ہیں وہ آلٹی میٹلی ضائع ہو جاتی ہے اور پھر وہی چیز بازار میں مہنگی ہو جاتی ہے کہ ہر غیر ضرورت ماند آدمی جس کو ضرورت نہیں وہ بھی خرید رہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چینی ستر روپے بک رہی ہے بازار میں جس کو نہیں بیچھا وہ بھی دوڑا چل جائے گا اور شام تک بازار میں چینی ختم ہو جائے گی پھر اگلے دن بے شک وہ دو سو روپے کلو بیچیں ان کے پاس تو لٹری ان کی نکل ہے کہیں گے دی ہم نے ساری بک گئی تھی اب ہم نے سٹوروں سے نکالی آپ دو سو کی قیمت ہم نے رکھی ہے چیزیں اس طرح مہنگی ہوتی ہیں کہ ہمیں صرف پتہ چل جائے کہ چیز سستی کہاں سے مل رہی ہے ہم یہ نہیں سوچیں گے یار اس کی مجھے ضرورت ہی نہیں میرے گھر تو آج کی ہر چیز موجود ہے میں خام و خار پیسے کیونکہ میرے پاس ہیں تو میں بھر لوں اس لئے آپ نے فرمایا اگر یہ نیت ہو نا میری کہ میں چیزیں کھانے پینے کی شیعہ سستی خرید لوں گا اور جب مہنگی ہوگی تو پھر بیچوں گا اس کے بارے میں تو کہہ دیا گیا نا اس کی حاج عمرہ اور نماز بھی قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس نے پیسے کا استعمال کیا لوگوں کو تکلیف دینے کے لئے کہ جی میرے پاس کیونکہ پیسے ہے تو میں سٹور کر سکتا ہوں میں خرید لوں گا اور میں لوگوں کے لئے مصیبت پیدا کر دوں گا اور اگر چالیس دن تک روکے رکھے تو پھر تو بڑی خسارے والی بات ہے آپ نے کہا ظاہر ہے اس لیے منع کیا گیا کہ بھئی وہ کام کریں جس کی آپ کو ضرورت ہے جس کی نہیں اسی طرح بعض اوقات آپ کے پاس پیسے ہیں آپ ایک شلوار کمیز بازار سے ہزار پیہ کا بھی ملتا ہے پندرہ سو کو بھی ملتا ہے اور بیس ہزار کا بھی ملتا ہے کیونکہ آپ کے پاس پیسے ہیں آپ کہتے ہیں میں تو برانڈڈ چیز لوں گا فلان کمری کی جس کی قیمتی تیس ہزار پیہ ہوگی تو آپ یہ نہیں سوچیں گے کیونکہ آپ پھوڑ کر سکتے ہیں تو قرآن نے اس کو اثراف کا ہے کہ آپ ضائع کر رہے ہیں جب آپ کا دس ایک ہزار سے کام ہو سکتا ہے پندرہ سو سے ہو سکتا ہے تو آپ کو پچیز ہزار کی خرچے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ اس لیے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے بلکہ اس پیسے سے تو دس بندوں کو اور بھی کپڑے بن سکتے تھے اگر آپ کے اندر یہ سوچ ہوتی کہ یار میرے پاس پیسے ہیں میں اپنے ساتھ اپنے دس ماتیتوں کے بھی لباس بنا لوں گا میں اپنے ساتھ فلان کی ضروریات بھی پوری کر لوں گا قرآن تو میں اس بات کا درست دے رہے ایک بہت بڑا شخص ہے جو اخباریں بیچتا تھا بیسیکلی پرانا اس کا نام وارن بف ہے عیسائی ہے وہ اس کا ایک انٹریو آئے ہوا تھا اس نے کہا جی میں غریب آدمی تھا تو میں اخباریں بیچتا تھا کہ جا کے صبح صبح موٹر سائیکل اٹھایا اور وہاں سے ایک کمنی سے اخباریں اٹھائیں پتے میرے پاس ہوتے تھے ان گھروں میں جا کر اخبار دے دی سردیوں میں اور ظاہر ہے اس اخبار بیچنے پر ہمیں مہینے کے بعد کچھ پیسے مل جاتے تھے پھر میں نے اور بھی ایجنسیاں لے لی اخباروں کی اور بندے بھی ساتھ برتی کر لیئے اور پھر میں نگرانی کرنے لگیا پھر میں جی خود جانا نہیں پڑتا تھا کہ چلو اخباریں لوگوں تک پہنچے لیں پھر میرے پاس اتنے پیسے آگئے اس اخباریں بیچنے سے کہ میں نے ایک چھوٹا سا گھر خریدا اس گھر کی کوئی چاردواری نہیں تھی بس دو کمرے تھے اور آگے ایک میمان ایک ڈرینگ رون ٹائپ تھا بس چاردواری کوئی نہیں تھی تو مجھے میں نے کہا یار میرے پاس جتنے پیسے تھے نا اس میں سے گھاری بن سکتا ہے چاردواری اور گیٹ تو بلگی نہیں سکتا بیوی کو بھی میں نے کہا کہ بھئی ہم نے گیٹ چاردواری کیا کرنی ہے لگا کے ہمارے پاس کونسی ایسی چیز ہے جو اندر سے اٹھا کر ایک باری ہیں جو بچ جاتی ہیں پرانی وہ اگلے دن واپس ہو جاتی ہیں تو اسی گھر میں میں رہا میں جوتے بھی اپنے خود ہی پالش کرتا تھا پھر میں نے اور بھی ساتھ کاروبار کی اس نے کہا جی اس وقت میرے پاس میں کوئی آٹھ ارب ڈالر کا سرمایہ ہے کتنا سرمایہ ہے آٹھ ارب ڈالر ہمارے بجٹ میں ایک ارب ڈالر بھی ہمارے پاس نہیں ہی ہمیں ادھر ادھر سے مانگ کے ہمارے حکمران گئے ہوئے ہیں بہر سے پیسے ادھرے مانگنے کے لیے کہ جی کوئی ایک دو ڈالر دے دیں ایک دو ارب تاکہ ہمارے خزانے میں تو پڑا ہو ورنہ تو ہمارا خزانہ ہی دوالی ہو جائے گا ہم خرچ نہیں کریں گے دے دیں بس ہمیں ہم نے دو ملکوں سے اس طرح بھی پیسہ لیا ہوئے سود اس پہ دے رہے ہیں خرچ نہیں کر سکتے تاکہ ہمارا کوئی پتہ چلے جائے اور ہمارے پاس جتنا پیسہ ہے ورنہ ہم ڈیفارٹ کر جائیں گے دنیا آپ کے ساتھ جب کوئی معیدہ کرتی ہے تو آپ کی مالی حصیت کا ادازہ لیتی ہے جی ہم آپ کیا کرخانہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پیسہ کیا ہے وہ ہم نے مانگ کے رکھا ہوا ہے اس بندے کے پاس ذاتی آٹھ ہرپ ڈالر اس سے کس نے اس نے انٹرویو اپنا دیا اس نے کہا جب میرے پاس پیسے آنے شروع ہو گئے اس وقت میری عمر پینٹالیس پچاس ہو چکی تھی مجھے کسی نے کہا جار آپ چار دیواری اس نے کہا جب نوجوان تھے بی بی کو بھی کہا اس وقت تو ہم نے چار دیواری بنائی لی اب ہم بوڑے ہوں بڑاپی کی طرف جا رہے ہیں جار اب چار دیواری کس لیے بنانے اس وقت تو گیٹ لگائے نہیں اب ہم نے کس لیے گیٹ لگانے کہتا ہے میں اس وقت بھی یوتیں خود ہی پالش کرتا تھا آج بھی خود ہی پالش کر کے آتا ہوں لیکن کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں کچھ سکول بن رہا ہو اور مجھے پتہ چل جائے اور میں اس کے اندر حصہ نہ ڈالوں پوری دنیا میں چاہے کوئی بھی ملک ہے ہم اس کا پورا جائزہ لیتے ہیں اس کو جتنی ضرور تو پیسے دیب بھیجیتے ہیں میں نے بی بی کو کہا کہ بجائے کہ ہم سکول بنائیں ہم اپنے گھروں کی چار دیواریاں بنائیں بلکہ کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ کسی بڑے علاقے میں جا کر گھر لے لو جیسے ہمارے ہاں چار پیسے آ جائیں تو ہمیں اپنا علاقہ اچھا نہیں لگتا ہم کہتے ہیں اوہ جی ادھر جا کر ہم بہر ہی ہمیں جا کر گھر بنائیں گے اس نے کہا یار جیدر میں پلا بڑا ہوں جو لوگ مجھے جانتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں میرے پتہ کرنے آ جاتے ہیں مریں گے تو وہ شامل بھی ہو جائیں گے میں ان کو چھوڑ گدر چل جاؤں میں پاگل ہوں میں ادھر ہی رہوں گا اور پھر اس نے اس زمانے کا امریکہ کا ایک اور بڑا بلینر ہے سب سے امیر آدمی بل گیٹس جو کمپیوٹر کا مالک ہے پوری دنیا میں کمپیوٹر اور موبائلوں کا اس کو میں نے پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں تو اس کے سیکٹری نے کہا جی آپ کس لی ملنا چاہتے ہیں آپ پہلے بتائیں وہ تر بڑا مصروف آدمی ہے وہ تو دنیا کا مصروف ترین اور امیر ترین آدمی کہتا ہے یار میں بھی کم نہیں ہوں تو میرا بھی نام ڈالو گے تو میں پتہ چل جائے گا میرے پاس کتنی دولت ہے تو میں اپنی دولت بڑھانے کے لیے اسے مشورہ کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے میں اس کے ساتھ کو کوروبار کرلوں تو اس نے اس کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا کہ اس کو کہ آدھے گھنٹے کے لیے مجھے مل سکتا ہے ہر بندہ تو نہیں ملتا وہ کہتا ہے میں آدھے گھنٹہ ملنے گیا اس کے ساتھ میری ملاقات آٹھ گھنٹے جاری رہی آٹھ گھنٹے کیونکہ اس سے میں نے بتایا کہ یار یہ جی تو پندرہ سو لارب کمائے بیٹھا ہے یہ تو تیرے بات تیری اولاد بھی لڑے مرے گی اس کی اوپر اس کو کوئی نکالنے کا بھی انتظام کیا تو نے جب میں نے اپنا ایجنڈا اس کے سامنے رکھا کہ یار میں تو اس طرح کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے اس وقت میں اٹھا جب اس نے اپنی آدھی دولت لکھ کر دے دی کہ میری آدھی دولت خلال اس وقت دنیا میں جتنے صحت کے پروجیکٹ چل رہے ہیں نا بیماریوں سے بچنے کے پروجیکٹ اس کے لئے ریسرچ کی جائے ان کو روکا جائے غریب ممالک کے اندر اور تعلیم پر خرچ کیا جائے اس نے کہا جی آدھی دولت میں تیرے کہنے پر لکھ کیا بھی دے رہا ہوں ایک ملاقات کے اندر دونوں عیسائی ہیں آپ اندازہ لگائیں وجہ کہ یہ فلسفہ حیاتوں نے سمجھ آ گیا کہ پیسہ وہی ہے جو آپ نے خرچ کر دی جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوا اس کتاب پہ انہوں نے عمل کیا ہوا ہے وہ وارد بفے کہتا ہے جی میں ابھی بھی اسی طرح رہتا ہوں آج تک میں نے کسی کمری کے کپڑے بنی ہوئے نہیں خریدے جو بڑے بیڑے مہنگی ہوتے ہیں میں بزار سے جا کے سستی سی دو تین چھٹے لے لیتا ہوں ایک دو پنٹے لے لیتا ہوں بوٹ وہی پہنتا ہوں جب وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں مرمت کرا لیتا ہوں جب ختم ہو جائے تو نہیں پہن لیتا ہوں لیکن مجھے یہ میرے نالج میں نہیں ہے کہ کسی جگہ کوئی تعلیمی ادارہ بن رہا ہو کوئی میڈیکل فیسلٹی بن رہا ہو اور مجھے پتہ نہ ہو دنیا میں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے اور میں نے لوگوں کو تیار کرنا ہے اور میں نے اتنے لوگوں کو اس کے اندر تیار کیا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس حقیقت کو سمجھا اور اس حقیقت کو آگے پہنچا ہے بجائے کہ وہ پیسہ بناتا ہے یا جمع کرتا ہے کہتا ہے جی جمع کرنے کے لیے تھا ہمیں پیدا ہی نہیں کیا گیا ہمیں تو خرچ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے میں اخباریں بیچتا تھا اگر مجھے یہ پیسہ نہ اللہ تعالیٰ دیتے تو میں آج بھی اخباریں بیچ رہا ہوتا تو قرآن اس کی ہمیں وضاحت کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو اثراف کرنے والے ہیں وہ اللہ کی را میں نہیں خرچ کر سکتے جو پیسہ آپ اثراف کریں گے وہ دراصل آپ وہ جائز جگہ خرچ کرنے سے رک جائیں گے کیونکہ آپ نے تو پیسہ ضائع کر دیا ہاں اگر آپ موتانک اسلام یہ دیتا ہے کہ آپ بخیلی کریں ایک صحابی آئے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے مہلے کو چلے کپڑے چادر بند کی ہوئی اوپر حالات بھی ان کسی طرح کی تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ اور بھی ہے کہنے لے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے میری اپنی زمین ہے باغ ہے میرے ایک آپ نے کہا غلام کہتا ہے میں نے غلام بھی رکھے وہ میرے پاس غلام بھی آ میرے پاس اپنی سواری ہیں آپ نے فرمایا پھر وہ جو اللہ کا فضل ہے وہ تیرے لباس پہ اور تیرے جسم پہ نظر آنا چاہیے یہ اللہ کا فضل یہ نہیں ہے کہ تو پھر بلکل ہی ایسے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے کہ یار تیرے سے تو کوئی سوال ہی نہیں کرے گا وہ کہے گا یار اس بچارے کے پاس تو پہلے کچھ نہیں یعنی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اچھا لباس نہ پہنے اچھا جوتا نہ خریدیں یا اچھا کھانا پی آپ نے کہا یہ جو اللہ کا فضل تیرے اوپر ہے وہ نظر آنا چاہیے تمہارے لباس میں سے کہ تیرے اوپر اللہ کا فضل ہے لیکن آپ نے اصراف کی اجازت نہ دی اصراف نہیں کرنا یہ کوئی چیز مہنگی ترین ہے اور آپ اس لئے خرید لیں کہ لوگ کہیں گے جی بڑا مہنگا لباس پہنے ہوئے کوئی بھی نہیں کہے گا کسی کے پاس وقت نہیں ہے آپ کے لباس کی تعریف کرنے کا کسی شادی پہ کوئی دوست جا رہا تھے اس نے کہا یار یہ لباس نہیں فلان لباس پہن کے جاتے اس نے کہا یار ادھر تیرہ لباس کسی نے دیکھنا ہے ہر آدمی ادھر اپنی پلیٹ میں دیکھتا ہے کہ میں نے کھانا کہا آپ کو کس نے دیکھنا ہے وہاں پہ آپ کسی دن کسی خاتون کا جوتہ پہن کے شادی پہ چلے جائیں کوئی نہیں آپ کی طرف دیکھے گا ہر آدمی کہیں اور دیکھ رہا ہے ہمیں ایسی غم ہوتا ہے کہ یہ میں نے پہن لیا تو لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے لوگوں نے کیا کہنا ہے لوگوں کو تو اپنی فکر پڑی ہوئی آپ اپنی فکر کریں تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ میں بتا رہی ہیں کہ آپ زندگی میں اثراف نہ کریں جو کام ہزار میں ہو سکتا ہے اس کو ہزار میں کرنے کی کوشش کریں اثراف نہیں کریں گے تو پھر بخیلی بھی نہ کریں کہ جناب آپ آپ نے کہا کہ جب تمہارا لباس تھوڑا پرانا ہو جائے اور نیا لباس بنانے لگو تو پہلے والے لباس کسی کو صدقہ دے دو کیونکہ ہم کپڑے اس وقت تو نہیں بناتے جب پھٹ جائیں ہم تو ایسی روٹین میں بنا لیتے ہیں کہ چلو جی شادی آگئی چلو جی عید آگئی تو حکم یہ ہے کہ جب بھی نیا لباس آ جائے تو اپنے پہلے لباسوں میں سے اتنے لباس نکال دیے جائیں یہ نہیں ہے کہ گھر والوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہماری خواتین کے پاس کتنے لباسوں ان کو عقل ہی نہیں ہوتی کہ کپ پہن ہے بس خرید کے تو جوڑے لٹکائے ہوئے ہیں ہماری اپنی بھی حادثی جبکہ حکم کیا ہے جب نیا لباس بناو تو اس پہلے لباسوں میں سے ایک لباس اتار لو کسی مستحق آپ نے کہا جب تک وہ لباس پرانے والا لباس ظاہر ہے وہ پھٹا ہوا نہیں ہوتا کوئی ہم اس دن تو نہیں اتارتے جس دن لباس پھٹ جائے ہم ویسے کہہ دیتے ہیں کہ بس جار یہ بھی ایک سیزن پہلی یا اگلی سیزن ہم فلان پہنے گی جب تک وہ لباس اس شخص کے جسم پر رہے گا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور برکات ہم پر نازل ہوتی رہیں جب تک وہ جوتا جب تک وہ چیز جو ہمارے زیر استعمال تھی آپ اپنی چیزوں کا جائزہ لیں اپنے گھر کے اندر کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی چیز فضول نہیں ہونی چاہیے کہ پڑی ہے اور پہن ہی نہیں آپ نے اس کی باری بھی نہیں آنی اب موسم ختم ہوا آپ جائزہ لیں کہ اس سردیوں میں ہمارے پاس کتنے سویٹر تھے جن کو ہم نے پہنے ہی نہیں یہ ضرورت سے زائد ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس کشی میں گھر میں چار سویٹر رکھے بیٹھے تھے جبکہ آپ نے ان میں سے تو چار دو تو پہنے ہی نہیں کبھی وہ کسی اور کا حق تھا اس کو مل پہنچنا چاہیے تھا جو آپ نے نہیں پہنچایا اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا اپنی ہر چیز کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کسی نے کھجوریں پیش کی بڑی مٹھی کھجوریں اور کسی نے کونے کا تھنڈا پانی پیش کیا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم سے کہ آپ کو بڑے آرام کے ساتھ ایک باگ کے اندر بیٹھے ہوئے کھانے کو شاندار کھجوریں ملیں اور تھنڈا پانی ملیں ہم کتنا تھنڈا پانی پیتے ہیں کتنی اچھی کھوراک کھاتے ہیں کتنے آرام دے گھروں میں رہتے ہیں تو کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ نعمتیں صرف تمہارے لیے تو نہیں چھی یہ نعمتیں تو آپ نے اور لوگوں تاگے پہنچانی تھی آپ اپنی نعمتوں کو بڑھاتے چلے گئے ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے ہم آپ سے سوال کریں گے قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نعمت کو آپ نے کیسے استعمال کیا اس نعمت کا کس طرح دوسروں نے فائدہ اٹھایا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تو خیر بہت پرانا زمانہ ہے میں اپنے زمانے کی بات کرتا ہوں جب ہم بچے تھے ہمارے دہاتوں میں دوپیر کا کھانا نہیں پکتا تھا دوپیر کے کھانے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا صرف تندور کی روٹیں ہوتی تھی اور لسی کسی نے کھا لی یا کسی نے اچار لے لیا یا مولی کے پتے شام کا کھانا تیار ہوتا تھا کہ چلو یار کوئی مہمان آگئے تو گھر میں کھانا بنا ہونا چاہیے گوشت بھی اس دن بنتا تھا دیاتوں میں جس دن دیات کے اندر کوئی بکری زبا کرتا تو وہ گوشت بیجتا ورنہ تو گوشت بھی نہیں ہوتا تھا وہاں پر مرگی کھانے تھے ہی کوئی نہیں وہ مرگی تب پکائی جاتی تھی جب مرگی بیمار ہو جاتی اور وہ گھر والے کہتے کہ اب انہیں بچنا نہیں ہے بھائی تو زبا کرو یار پکا لو یا کوئی بندہ بیمار ہو گیا تو انہیں کہا یار اب اسے مرگی کھلاو اور جس کے گھر مرگی زبا ہوتی لوگ سوچنے لگ جاتے کہ اللہ رحم کرے آج ان کے گھر کو عفت آگئی ہے کوئی بندہ سخت ہی بیمار ہے ورنہ یہ تو کبھی مرگی نے زبا کرتی آج ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ نعمتیں آج سے تیس سال پہلے نہیں تھی چالیس سال میں کوئی پرانے صدیوں کی بات نہیں بتا رہا میں اپنے لڑکپن کی بات بتا رہا ہوں کہ کالے سکول سے چھٹی ہوتے ہی گھر سے آتے رستے میں ہی تنظور تھا وہاں آٹا پڑا ہوتا تھا ہمارا گھر کا گیا ہوا وہاں سے جو بھی پہلے آتا ہے وہاں سے روٹی وہ پکا کے دے دیتی اور گھر آ کے ایسی روٹی کھا لیتی آئے تو ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہانڈی نہیں پکتی تھی کئی کئی مہینے ام المومنین سے کسی عبداللہ بن زبیر جو ان کے بانجے تھے انہیں پوچھا مجی پھر آپ کیا کھاتی تھی انہیں کہا بس یہ مشکیزہ لٹکا ہوا اس میں پانی ہوتا تھا جب کھجوریں کہیں سے آگئی تو وہ کھجور کھاگ اوپر سے پانی پی لیا کئی کئی مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی کوئی چیز ہی نہیں تھی پکانے والے ہاں ہمارے پڑوسی جو تھے ان کو بھی پتا ہوتا تھا تو وہ اگر اپنے گھر کچھ پکاتے تو ہمارے گھر بھی بھیجے تھے اور جب آپ کے گھر کچھ آتا تو آپ کیا کرتے آپ کہتے کہ اس میں سے فلان کے گھر بھی کچھ بھیج دو ان کے ہاں بھی کچھ نہیں پکا ہو لوگ اس طرح خیال کرتے تھے اور جب آپ کے گھر کھانا پکتا تو آپ بتاتے کہ اس کھانے میں تھوڑا سا پانی اور ڈال لینا اس شوربے کو تھوڑا پتھلا کر لینا تاکہ ایک آدھ پلیٹ ہم کسی پڑوسی کی گھر بھی بیش سکیں یہ تھا بھائی چارہ یہ تھی وہ محبت اور یہ تھی وہ قدر اور قیمت ان نعمتوں کی جو اللہ نے انہیں اطا کی تھی پھر اللہ نے ان پر دنیا کے خزانے کھول دیئے اس عیسار کی وجہ سے جو صحابہ کے اندر تھا صحابہ کہتے ہیں اگر ہم پوری زندگی صرف دینار ہی گنتے رہتے اتنی ہمارے پاس دولت ہوتی کہ ہم دینار ہی گننے صبح اٹھتے اور دینار گننے شروع کرتے رات تک پھر بھی اتنی جہدات اور اتنے محلات نہ بنا سکتے جو اللہ نے ہمیں بغیر لڑے اور بغیر بنائے دے دی شام فتح ہو گیا یمن فتح ہو گیا عراق فتح ہو گیا ایران فتح ہو گیا تو اس کے علاقے کے جتنے محلات ہیں وہ بادشاہ تو بھاگ بھو گئے وہاں سے وہ تمام محلات جو اس علاقے میں جو بھی صحابہ گئے تھے ان کو الارٹ کر دیئے گئے یار خالی پڑے ہیں آپ وہاں جا کر رہے ہیں حضرت عمر آ کے پوچھتے کہ یار اس محل میں کیوں نہیں تم ٹھہرے وہ خالی جو پڑا ہوئے وہ کہتے ہیں ہم محلوں کو کھولتے اندر دنیا کا تمام سامانیں تیش ہوتا ہم اسی کے اندر قیام کرتے کوئی اور بھی ہوتا اس کو بھی ساتھ ٹھہراتے کبھی ہمیں خیال ہی نہیں آیا کہ یہ ہماری ملکیت ہے ہم نے کہا یار اللہ نے ہمیں دیکھو بیٹھے بٹھائے دے دی ہے انہیں کہا یہ آپ لوگوں کی ہیں جس جس کو جو الارٹ ہو گیا اسی میں ہو رہے گا کیونکہ آپ لوگ انہیں جنگ کے ذریعے ان کو قبضہ کی ہمارے پاس تو نہ کوئی خریدار ہے کہ ہم بیچتے پھریں اور نہ کوئی ایسی سقیم ہے کہ ہم الارٹ کرتے پھریں یہ آپ لوگوں کو ملیں گے اور صحابہ پھر روتے تھے کہ کہیں اللہ تعالی نے ہماری قربانیوں کا بدلہ میں دنیا میں تو نہیں دے دی اللہ تعالی تو کہہ رہے ہیں میں عطا کرتا ہوں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو اتنے خزانے ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں دوگے تو تمہیں ملیں گے ایک کسان ہے اس کے گھر اگر بیس کلو گندم پڑی ہوئی ہے فالتو اور وہ کہہ یہ بیس کلو بھی ہم گھاری کھائیں گے اور اس کو زمین میں نہیں بوئیں گے بطور بیج کے تو اگلے سال اس کے گھر دانا گندم کبھی نہیں ہوگا اس کو وہ بیس کلو زمین میں ڈالنی ہوگی گندم اوپر سے پانی بھی ڈالنا ہوگا کوئی شہری آدمی دیکھے تو وہ کہہ گا یار یہ بے وقوف آدمی ابھی پہلے گندم ڈالی ہے اوپر سے پانی ڈال رہی ہے تو گل سار کے ختم ہو جائے گی لیکن اس دیاتی کو پتہ ہے ختم نہیں ہوگی اب اس میں سے پودہ نکلے گا اور اس پودے میں ایک ایک دانے کی اوپر اللہ تعالی مجھے سات سو سات دانے قرآن کہتا ہے کہ سات سو دانے ایک پودے پر نکلتے ہیں اور اللہ چاہے بغیر حساب ایسی ایسی فصلیں آگئی ہیں کہ ایک دانی کی اوپر سات سات ہزار دانہ نکلتا ہے بمپر جس کو بمپر کراپ کہتے ہیں بمپر سیڈ کہتے ہیں ایسا ایسا سیڈ آ چکا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت تو میں سے ایک نعمت ہے تو اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ ہم تو ایک کافر اور مشرق کو بھی اس کے دانے میں بھی اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ اس کے گھر کو بھر دیتے ہیں اس کو خزانوں سے بھر دیتے ہیں یہ اللہ تعالی کی تقسیم ہے یہ اللہ کی عطا ہے اللہ تعالی نچ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہم نے قانون فطرت بنا دیا ہے اور اگر تم اللہ کی راہ میں دوگے اللہ کی راہ میں خرج کروگے تو اللہ تعالی وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بڑھا دیں گے یہ بات ان عرب کے ان بدوں کو سمجھ نہیں آتی تھی جو ابھی نئے نئے دارہ اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا کہ میرے پاس سو روپے ہیں اور میں کہتا ہوں جی مجھے دو سو اور چاہیے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ سو صدقہ دے دو یار وہ کہا کہ یار میں سو سے بھی جاؤں گا آپ نے قسم کہا کر کہا صحابہ کو ان نئے صحابہ کو جو نئے دارہ اسلام میں داخل ہوئے کہ قسم اعزاد کی جس کے قبضے میں محمد کی جانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ مال جو تم اللہ کی راہ میں خرج کروگے کبھی کم نہیں ہوگا تم خرج تو کرو پھر صحابہ کو جب اس کی سمجھ آگئی تو پھر ہر آدمی اپنا مال ساتھ لیے پھر تاکہ کہ کہیں کو مستحق مل جائے تو ہم اس کو اس کو پیش کریں میرے پاس سب کچھ ہے اتنا کچھ تھا کہ ایک صحابی ایسے تھے انہیں اپنے گھر کا ایک دروازہ اپنے سٹور کا باہر کھلا رکھا ہوتا تھا اعلان کیا ہوا تھا کہ بھئی کسی کو کھانے پینے کی کوئی چاہیے ہو تو میں اپنی ساری فصل اس کمرے میں رکھتا ہوں مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے رات کو آئیں اور جتنی آپ کی ضرورت ہے وہاں سے آ لے جائیں لوگ آتے اپنی ضرورت کی چیز لے اگر آج ہم اعلان کر دیں تو ہم تو ساری اٹھا کر لے جائیں گے لیکن ہر آدمی آتا اپنی ضرورت کی چیز لے کر چلا جاتا کبھی کم بھی نہ ہوا اس کا مال یہ اللہ نے ان کو ایک نعمت عطا کی تھی ایک یقین عطا کیا تھا ایک اتمنان قلب عطا کیا تھا وہ مہتاج تھے ہی نہیں وہاں کوئی غریب ہی نہیں بچا کوئی جس کو آپ زکاة دینی ہوتی جس کے پاس لوگ لے جاتے وہ کہتے ہیں جی میں خود صاحب نصاب ہوں میں تو خود زکاة دینے والا ہوں آپ مجھے کدھر زکاة دے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں والذین لا یدغون ما اللہ اعلان آخر یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھراتے ولا یقتلون النفس اللہ حرم اللہ اور کسی کی جان بھی نہیں لیتے کسی نے قتل کر دیا کوئی بندہ مار دیا تو جو قانونی طریقہ کار ہے اس کی یہ پیروی کرتے ہیں خود نہیں بدلہ لینے چل کھڑے ہوتے کیونکہ اگر یہ اجازت دے دیں گے تو پھر تو بچے گئی کوئی نہیں ولا یزنون یہ بدکاری بھی نہیں کرتے قرآن کہتا ہے لا تقرب الزنا زنا کے بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ قریب کیا ہے کسی غیر مارم کی طرف دیکھو ہی نہیں کسی غیر مارم سے تو بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں بغیر ضرورت کہ اس کو راستہ پوچھے تو بتا سکنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ مذاقرات شروع کر دیں کہ یہ میرے جی فیس بک فرنڈ ہے یہ بھی ایک بیماری ہے اور یہ بھی ایک بے آئی آئی کا ایک انصر ہے جو ہمارے معاشرے کندر تیزی کے ساتھ پھیر رہے ایک کی پوری کی پوری نسل ہی برباد ہوگی ہے اور ایک دو بجے تک تو روگ موبائل سی ان کی جان نہیں چھوٹتی تو صبح کیسے اٹھیں گے صبح کام کیسے ہم کریں گے یہ ایک ایسی ایسا دلدل ہے کہ بڑے بڑے مزز لوگوں کو بھی دیکھو تو وہ رات تک مصروف بیٹھے ہوئے ہیں جی موبائل نیٹ پہ پتہ لگ جاتا کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں جی فضول وقت ضائع کر رہے ہیں تو شریعت بتا رہی ہے کہ یہ جو فضول وقت ضائع کرنا ہے یہ بھی انسان پشتائے گا انسان جب جنت میں جائے گا اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو اس کو جنت میں جا کر احساس ہوگا کہ جب جنت کے اندر وہ سویا ہوا ہوگا تو اس کی جنت میں خوشبو پھیل جائے گی وہ اپنے خاتموں سے پوچھے گا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے میں نے تو ایسی شاندار خوشبو اپنے مال میں کبھی بھی نہیں پائی ہر مال کی علیہ دہ خوشبو ہوگی جیسے ہر پھول کی علیہ دہ خوشبو ہوتی ہے اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں تو اس سے بتایا جائے گا کہ آپ سے اوپر بھی ایک جنتی ہے اس نے آج کروٹ بدلی ہے اس وقت رات کے وقت اپنے بستر میں جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے تو اس کے بستر میں سے ایک نئی خوشبو نکلتی ہے اور وہ پوری خوشبو پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے آپ تھوڑی دیر بعد پھر ایک خوشبو آئے گی اتنی خوشبو آ رہی ہیں وہ کہہ گا اچھا وہ فوراں پوچھے گا کیا یہ نبی ہیں جن کے محل میں سے یہ خوشبو آ رہی ہے یا کوئی صحابی ہیں کہتا نہیں یہ نبی بھی نہیں ہے یہ تو صحابی بھی نہیں ہے کہتا یار یہ پھر کون ہے اور کیا ان کا عمل ہے فرشتہ بتائے گا کہ انہوں نے ایک دفعہ سبحان اللہ تم سے زیادہ کہا تھا انہوں نے زندگی میں آپ سے ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا تو اللہ نے اس کو یہ مقام عطا کر دیا کیونکہ اللہ تعالی نے تو عامال گننے بھی ہیں اور تولنے بھی ہیں وہاں یہ تو نہیں ہونا کہ تیتی پرسنٹ آپ ساروں کے ہے تو آپ سارے پاس پاس تو سارے ہو جائیں گے لیکن نعمتوں کی جب تقسیم ہوگی تو وہ ایک ایک چیز کے حساب سے ہوگی اس وقت وہ کہے گا آدمی پہلی دفعہ جنت میں وہ کہے گا کاش فلان جگہ بھی ہم ایسی فضول بیٹھے رہے گپیں لگاتے رہے کاش میں وہاں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر لے فلان دن میں نے قرآن پاک کی تلاوت ہی نہ کی میں کاش وہ تلاوت ہی کر لیتا اس کو اپنے سارے اوقات یاد آ جائیں گے جو اس نے زندگی میں ضائع کی ہوں گے کاش میں یہ کیا ہوتا تو آج میرا مرتبہ تو اس سے بھی اونچا ہوتا پہلی دفعہ اسے احساس ہوگا جنت میں کہ یار یہ جو وقت ہم ضائع کر رہے ہیں نا فضول میں ضائع کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا اس کام بدلہ بھی نہ دے سکیں گے اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ سارے کام کرے گا لوگوں کی جانوال سے کھیلے گا لوگوں عزتوں سے کھیلے گا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو سخت سزا دیں گے قیامت والے دن اس کا عذاب ہم دگنا کر دیں گے اور بڑی زلت کے ساتھ وہ اس عذاب کو جھیلے گا ہاں ہاں جس نے توبہ کر لی ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے ہم اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے یہ دو باتیں بڑی آئیں ہیں من تابہ و آمنہ توبہ بھی کی اور ایمان لے آیا کیوں جب آپ نے کوئی گناہ کر لیا تو آپ کا ایمان جاتا رہا آپ کا ایمان ختم ہو گیا اس وقت آپ نے کلمہ پڑا ہوا ہم سمجھتے ہیں جی کلمہ کیونکہ پڑا ہوا ہے تو جنت بھی ہم نے جانا میرا کلمہ تو ادھر نہیں فارغ ہو گیا جس دن میں نے ایک بیمانی کر لی بیمانی کیا کی میں نے کہا آپ نے کہا جی انہیں میرے ساتھ سعودہ کیا تھا کہ اتنے میں مکان کے رائے پہ دے دیں گے اور بعد میں جناب میرے بجائے کسی اور کو دے دیں گے اس نے کہا میں پانچ سو زیادہ دوں گا جی پانچ سو پہ بیمانی نے کر لی تو بیمانی تو ہو گئی نا اسی کو ہم بیمانی کہتے ہیں اس نے جی میرے پیسے دینے تھے کہا جی میں فلان تاریخ دے دوں اب وہ ملتے ہی نہیں ہے یہ جی بڑا بیمان ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا ایمان جا چکا ہوتا ہے ہماری بعض باتوں سے ہمارا ایمان ضائع ہو چکا ہوتا ہے ہمارے بعض کاموں کی وجہ سے ہمارا ایمان سر پر سی اٹھ جاتا ہے جب انسان کسی بدکاری کی قریب جاتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے اس کی اوپر رہتا ہے اگر اس بدکاری سے بچ جائے تو ایمان لوٹ آتا ہے بدکاری میں ملوث ہو جائے تو ایمان چل گئے اب وہ اسی طرح بیمان ہے جس طرح کوئی کوئی بھی مشرک یا جہودی ہے اسی طرح ہی ہے ہاں توبہ کرے اللہ کہہ رہا ہے من تابع با آمانا توبہ کرے اور ایمان لے دوبارہ کلمہ پڑے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اس کے ایمان کی تعدید ہوگی کہ اب میں یہ نہیں کروں گا توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہی کہ جہود میری توبہ توبہ کا مطلب ہے کہ جس جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہوئی ہے نا جس کے پیسے میں نے مارے ہوئے ہیں وہ ان کو جا کر واپس کروں ان سے نہیں کر سکتا تو ان سے جا کے معافی مانگو کہ آپ مجھے معاف کر دیں یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے ایک رواج بنا لیا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں تو پوری برادری کے میں نے پیسے دینے ہوں سب کے گھر جا رہا ہوں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں وہ مجھے معاف کر دیں کبھی معاف نہ کریں کہیں جی بلکل معاف نہیں کریں گی ہم تمہیں کس حقیم نے کہا حج پہ جاؤ پہلے پیسے میرے دوں تیرا حج ہی قبول نہیں ہے یہ ہمارے رواج اپکا نہ پیسے دینے ہیں نہ جگہ دینے ہیں اور جناب حج پہ جا رہے ہیں کہہ رہا ہے بس ہی میں حج پہ جا رہا ہوں مجھے معاف ہم بھی کہتے ہیں جی اللہ کے لئے معاف ہم اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس کے جرم کا کہیں جی میں تو معاف کروں گا نہیں آپ پہلے میرے پیسوں کا بندوبست کریں کیونکہ حج کے بارے میں اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے نہیں کیا کیونکہ آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے نا آپ پہلے ہمارے پیسے ادا کریں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور یہ حج جو آپ نے میرے پیسوں سے کرنا ہے جی اللہ آپ کے مو پر دے مارے گا کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ میں ضرورت مند ہوں میں نے اپنی ضرورت سے پیسے کٹ کے آپ کو دیئے کہ آپ کا کام ہو جائے آپ نے پیسے واپس کیا اور الٹا آپ حج پہ جا رہے ہیں حج آپ پہ اس وقت فرض ہے یاد رکھیے گا جس آدمی نے حج نہیں کیا حج کی نیت بھی نہیں کی ارادہ بھی نہیں باندھا اور مر گیا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے اسلام سے اس کو کوئی تلق نہیں لیکن یہ کب فرض ہے جب میرے پاس اتنے پیسے ہوں کہ میں حج پر جا سکوں اور پیچھے میرے گھر کا نظام بھی چل سکے یہ نہیں کہ میں حج پہ چلا جاؤں اور گھر والوں کو کہوں تو وکلتو اللہ آپ ادھر ادھر سے مانگ کے گزارہ کریں یہ بھی کوئی حج نہیں ہے یہ بھی کوئی حج نہیں ہے کہ بس میرے پاس ٹکٹ کے پیسے ہیں وہاں بھی مانگ تانکہ حج کروں گا یہ بھی شریعت نے اجازت نہیں دی آپ کے پاس زادے راہ ہونا چاہیے زادے راہ اور گھر والوں کے لیے بھی کوئی ضرورت کی پیسے کہ یہ بھی رکھیں آپ میں مہینہ دو مہینہ کا یہ خراجات آپ کے پاس ہیں اب آپ پر حج فرض ہے اب آپ نہیں مکر سکتے کہ وہ بچیاں چھوٹی ہیں میں شادیاں کر کے جاؤں گا یہ کدھر کتاب میں لکھا ہو آپ کے پاس وسائل ہیں تو جوانی میں ہی جائیے اس وقت نہ جائیں جب آپ چال بھی نہ سکیں اوٹ بھی نہ سکیں اور جیسے ہمارے عام جاتے ہیں حج کر کے آتے ہی اسی سال بندہ فوت ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بچارے کو اتنے دھکے لگے ہوتے ہیں بچتے ہی نہیں ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ویف یہ ایک ہی طریقہ رہ گیا بزرگوں کو جان چھوڑانے کا کہ بین حج پہ بیجو واپس ہی نہیں پلٹیں گے جب آگئے تو رہیں زندہ نہیں رہیں گے جبکہ حج کا حکم کیا ہے یہ قانون فطرت ہے دنیا میں کسی کے گھر آپ جائیں کچھ ایسے اچھے آدمی کے پاس جائیں اور آپ اس کے لئے کچھ طائف لے کر جائیں جب آپ واپس آئیں گے تو وہ بھی کچھ کچھ آپ کو روانت ساتھ دے گا اپنی طرف سے وہ سمجھ جائے گا کہ یار ہمارے ہاں اس بارات پہ یہ شریک ہوئے انہوں نے اتنا خرچ کی ہمیں ان پہ اتنا خرچ کریں گے یہ دنیا کا قانون ہے رب زلجلال کا کیا قانون ہے رب زلجلال تو کہہ رہا ہے جو میرے گھر کے سفر کے لئے آئے گا میں اس سے اس سے زیادہ اتا کروں گا جو میرے گھر کے سفر کی تکلیف اور جو خرچہ کرے گا کہ اتا کرنے والا تو میں ہوں آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا جو کہا جی ہم آج پہ گئے تھے پیچھے ہمارا کارواری تباہ ہو گیا یہ ہو نہیں سکتا کاروار تباہ ہو جائے وہ واپس آئے گا تو اس کے پاس پہلے سے بھی زیادہ دولت ہوگی اگلے سال بھی جانا چاہے گا تو جا سکے گا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا مشورہ دیا نصیت کی بار بار حاج اور عمرہ کرو تمہاری تنگ دستی جاتی رہ گی کوئی تو فلس فتح اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں ورنہ کس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج پہ چلا جائے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے لے جانا کہ پیسے آپ کے ہیں میں نے دینے ہے اس کی بجائے میں حج کا پلان بنایا بیٹھوں یہ ناجائز ہے آپ پر فرض ہی نہیں ہے آپ مکروز ہیں بھائی آپ کہیں جی میرے جب کرز ادا ہو جائے گا تو میں جاؤں گا پھر اللہ وسائل بھی دے دیں گے آپ چلے بھی جائیں گے لیکن پہلے کرز ادا کیجئے معافی نہیں ہوگی کہ جی میں دس بندوں کے پاس جاؤں وہ شرم و شرمی معاف بھی کر دے گا کہ ٹھیک ہے جاؤ جی لیکن یہ کوئی حج نہیں ہے جو کسی کے پیسوں سے آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شریعت نے بڑا صاف ہمیں بتایا ہو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللذین لا يشہدون الزورا ہمارے بندے ہیں لا يشہدون الزورا وہ جھوٹی گوائی بھی نہیں دیتے جھوٹ بھی نہیں بولتے اور جھوٹی گوائی بھی نہیں دیتے جب ان سے بات کری جائے ان کی بات پکی کولاً صدیدہ ان کی بات بڑی پکی اور سچی ہوتی ہے مرور مرار کے بات نہیں کرتے کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے یہ کیا کہنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں آپ پوچھیں کوئی اور الٹا جواب دیں گے تاکہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کیا کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے وہ نہیں ہوتے اللہ کے بندے تو ہوتے ہیں کولو کولن صدیدہ وہ پکی اور کھری بات کرتے ہیں اگلے کو سمجھ آ جاتی ہے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جھوٹ نہیں بولتے کیونکہ جھوٹے کی دنیا میں کیا سزا ہے اس کی سچی بات بھی کوئی نہیں مانتا وہ سچی بات بھی کرے تو لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار یہ جھوٹا ہی ہے یہ کتنی بڑی سزا ہے کسی بندے کے لیے اور جھوٹی گوائی دے نا مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ یہ جھوٹا اور میں گوائی بھی دے رہا ہوں تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم واجب کر دیں گے کہ اس نے وہاں جھوٹی گوائی دی آج ہمارا تمام عدالتی نظام جو ہے وہ جھوٹی گوائی کیوں پر قائم ہے آپ کسی بندے اپنے دوست یار کو کہیں کہ ہمارا ایک مقدم ہے ہمیں دو چار گوائی چاہیئے آپ بھی ساتھ چلیں گے وہ کبھی نہیں پوچھے گا گوائی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم چلیں گی آپ کے ساتھ آپ ہمیں لے چلیں ہم دیں گے گوائی جو بتائیں کیا گوائی دینی ہے اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ جھوٹی گوائی دینا سیدھا جہنم میں جانے کے برابر ہے بھائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں گوائی کیسے سکتا ہوں تو میں تو وہاں موجود ہی نہیں تھا جس پہ آپ مجھے لے جانا چاہتے ہیں مجھے تو واقعہ کا علم ہی نہیں ہے میں کیوں گوائی دوں آپ کے لئے آپ میرے دوست ضرور ہیں آپ میرے بھائی ضرور ہیں لیکن آپ کے لئے میں گوائی نہیں دے سکتا کیونکہ میں تو وہاں تھا ہی نہیں یہ بڑے سخت وعید ہے کہ ادھر ہی جہنم واجب ہو جائے گی قدم ہٹانے سے پہلے اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی جہدادیں ہڑپ کرنے کے لئے جھوٹے گوائی تیار کرتے ہیں اور جھوٹے گوائی جا کر بیان دیتے ہیں اور چیزیں ان کی ثبت کر لیتے ہیں ہڑپ کر لیتے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں ہے وہ بھی مجرم ہے اور جھوٹی گوائی دینے والے بھی مجرم ہے کہ ان کے سارے کی اوپر جب بھی کوئی آپ کو کہے گوائی تو آپ کہیں بھائی پہلے مجھے بتائیں میں تو ہوتا تو ضرور گوائی دیتا یہ بھی غلط ہے کہ میں ایک موقع پر موجود ہوں مجھے واقعہ کا پتہ ہے اور میں ڈر کے مارے گوائی نہیں دے رہا وہ گوائی دینا خطرناک ہے لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ قتمہ شہادت کہ گوائی کو چھپائیں بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھیں اور حق اور سچ بات بتائیں کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے یہ بات اس طرح ہے کیونکہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ آپ جھوٹ بول دیں یا سچی بات بھی پتہ ہے تو وہ بھی آپ نہ بتائیں اور کچھ اور بے گناہ کو سزا ہو جائے آپ کے اس چھپانے کی وجہ سے یہ بیماری بھی آج ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے ہم سچی گوائی بھی نہیں دیتے جھوٹی گوائی کو کہا تو اس کے لئے فوراں ہم تیار ہو جاتے ہیں اور اگلی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامَا یہ وہ لوگ ہیں جب بےہودہ جگوں سے گزرتے ہیں بےہودہ مشکلوں سے گزرتے ہیں مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامَا تو بڑے عزتدار طریقے سے خموشی سے گزر جاتے ہیں یہ نہیں ہے کسی جگہ کوئی بھنگڑا ڈالا جا رہا ہے کسی جگہ کوئی بےہودہ فنکشن ہو رہا ہے تو یہ بھی بیچ میں شامل ہوئے بیٹھے ہیں لوگ بعد میں ویڈیو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار وہ ہمارے امام صاحب بھی بیٹھے ہیں اگلی صاحب میں کہتے ہیں یار کوئی نہیں اتنی بری بات کدھر ہے ہمارے بزرگ آجی صاحب بھی اس کے اندر تشریف رکھ وہ دیکھیں سامنے قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسی جگہوں پہ تو آپ نے جانا ہی نہیں اور خدا نہ خواستہ راستے میں اگر کوئی نظر آ جائے تو وہاں سے خاموشی کے ساتھ گدر جائیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی اور مسجد تشریف لائے اور وہ مسجد آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی انہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ میں سے مسعود آج آپ لیٹ پہنچے انہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا میں نے اپنی چادر اپنے سر پہ لال لی اپنے کانوں کو لپیٹ کے سر جھکا کے وہاں سے میں گزر گئے آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھے آج عبداللہ بن مسعود اکرام ہو چکے ہیں آج یہ اس طریقے سے گزرے ہیں جو قرآن نے ذکر کیا کہ جب گزرنا پڑے تو باکرامت طریقے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنی آنکھوں اور سماعت کو بچاتے ہوئے وہاں سے گزر آئی بس گزر جائیں کہ چلیں جی میں نے کہا بھی ٹائم نماز کا ہے تو آدھا گھنٹہ یہ بھی انجائے کر لیتے یہ کام نہیں آج معاشرے میں بےہیائی کیسے پھیلی کہ ہم نے اس بےہیائی کو انکرج کیا اس میں شرکت بھی کی ہمیں کسی نے کہا یہ فلان بےہیائی کا کام ہے ہم نے پہلے اس سے منع کیا کہ یار جائز نہیں ہے اس نے کہا نہیں ہم تہہ کر چکے ہیں آپ ضرور آئیں گے پھر میں نے کہا مجبوراً میں چلا جاتا ہوں لیکن نماز کا وقت ان نے کہا بس وہاں سے آگے پھر پندر منٹ بعد حاضری لگا لیں ہمارے ہاں پندر منٹ بعد نماز پہ بھی چلے جائیے گا پھر ہم اسی طرح کرتے ہیں اس میں شامل بھی ہوتے ہیں پھر نماز پہ بھی آ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم گناہ کے کاموں میں اس حد تک ملوث ہو جاؤ گے پہلے تم نے منع کیا پھر شریک ہو گئے تو تمہارے دل بھی اللہ تعالیٰ انہی کی طرح کر دیں گے پھر تم بھی دعائیں مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی پھر تم بھی مدد طلب کرو گے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی کیونکہ تم اس راستے غلط راستے کو اختیار کر چکے ہیں شریعت ان غلط راستوں سے بھی ہمیں روکتی ہے شریعت گناہ سے کیوں منع کرتی ہے اگر ہم لوگوں کو کسی غلط کام سے منع ہی نہیں کریں گے تو لوگ غلط کاموں کو غلط کام ہی نہیں سمجھیں گے طلب ہے اتنا غلط کام بھی نہیں ہے جبکہ شریعت کہہ رہی ہے نہیں غلط کاموں میں غلط محفلوں میں تو آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے روکیں ان کو نہیں رو سکتے تو مت جائیں شریک نہ ہو کم از کم آپ شریک ہو کر ان کی تائید کر رہے ہیں ان کی قوت بڑھا رہے ہیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ اگلی بات میں فرماتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا سُمَّمْ وَأُمِيَانَا وہ اندے اور بہرے بان کر اس پر نہیں گرتے وہ غور و فکر کرتے ہیں یہ بڑا اہم بات ہے قرآن پاک کی کہ چاہے اللہ کا کلام آپ کے سامنے پیش کیا جائے چاہے رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ کے سامنے پیش کیا جائے آپ اس پر عمل کرنے سے پہلے غور و فکر کریں کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے اس پر کس طریقے سے عمل کرنا یہ اللہ کے بندوں کی صفت ہے ام یم سمیانہ گنگے بیروں کی طرح سجدے میں نہ گر جائیں گنگے بیروں کی طرح عمل کرنے پر نہ لگ جائیں اس کی وجہ کیا ہوگی آج ہمارے ہاں کتنے فرقے بن چکے ہیں ہر فرقہ اپنی عبادت لیے بیٹھا ہے ہر فرقہ اپنے نام سے نئے نئے کاروبار کر رہا ہے دین کے اندر نئی نئی چیزیں اس نے بنا لی ہیں کیا وہ جی ہمارے بزرگوں نے کہا تھا وہ جی فلان حدیث میں یہ دیا ہوا جبکہ وہ حدیث ہی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے میری آیت بھی پڑھی جائے تو اس کی تحقیق کرو پوچھو یہ اللہ نے حکم کیوں دیا تھا اس کی پیچھے کیا لوجک تھی اور بعض اوقات تم سمجھ جاؤ گے اس حکم پہ تو اب ہم نے عمل ہی نہیں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ ہر حکم کا ایک ٹائم مقرر ہے یہ نہیں حکم کہ میں آپ کو کہوں جی نماز پڑھو آپ کہیں جی اسی وقت نماز پڑھ لیں یہ پوچھیں کہ یار آپ تو فجر کی نماز کا وقت بھی نکل چکا ہے آپ تو سورج تلو ہو گیا ہے اب سورج جب تک بلند نہیں ہوگا میں نماز ہی نہیں پڑھ سکتا قرآن کے ہر حکم کا ایک ٹائم سکیل دیا ہوا ہے کہ کب کوئی کام آپ نے کرنے جب ہم یہ عادت بنا لیں گے کہ اللہ کے حکم کی بھی تحقیق کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تفتیش کریں گے کہ کب یہ حکم آپ نے دیا تھا اور کن آلات میں دیا تھا تو پھر ہمارے اندر وہ عادت ایک عددہ یا پیدا ہو جائے گا کہ کوئی ہمیں پھر گمراہ نہ کر سکے گا کسی بزرگ کے کال سے کسی ضعیف حدیث کی اوپر کسی اور واقعی کی بنات پر کہ آؤ یار یہ کرتے ہیں اس میں بڑا ثواب ہے آپ کہیں گے بھائی ثواب مجھے نہیں چاہیے مجھے پہلے بتائیں قرآن کی کس آیت میں یہ حکم دیا ہوا ہے اور جنابِ رسولِ مقبول سلم کی کس حدیث میں یہ بتائے گا اور صحابہ نے کیسے عمل کیا تھا جب یہ بات آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر آپ اہلِ علم میں سے آ جائیں گے پھر اللہ آپ کے اندر علم ودیت کر دیں گے پھر آپ کے اندر خیر و شر کی تمیز پیدا ہو جائے گی اور اللہ فرماتے ہیں ہمارا سب سے بڑا احسان بندوں کے اندر کیا ہے کہ ہم جب لوگوں کو فرقان عطا کر دیتے ہیں کہ ان کے اندر یہ تمیز پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے اس میں ہم نے نہیں شریک ہونا وہ تب آئے گی جب ہم تمیز حاصل کریں گے اور وہ تب آئے گی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ جب ہمارے اندر اللہ کا خوف آئے گا اللہ کا دھیان آئے گا تو اللہ فرقان عطا کر دیں گے اللہ تمیز عطا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائیں وَاخْرُ دَعْوَانَ آنِ الْقَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِبِ